سلام علیکم پرائنس ویلکم تو نالچ ٹی وی آج حاضر ہے ایک نئے ٹاپک آلے سے اور آج کی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے فونیٹکس فونیٹکس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا لیکن آج میں بلکل سیمپل لیگویج میں آپ کو یہ کنسپٹ سنا ہوگا کہ فونیٹکس کیا ہے لینگویسٹک کے اندر تو ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ میں آ جائے اسے پہلے اگر چینے پہنے ہیں تو کارنے چینے پہنے کو سبسکرائب ضرور کریں اور بلک ایک آئکن کو دبائے دا کہ آپ کو اسی طرح ویڈیو واق پہ مل جائے ٹھیک ہے تو انگلیش ہسٹری پہ انگلیش لینگویسٹک پہ انگلیش گرامر پہ ہم نے بہت سے ویڈیو بنائے ہیں اور اس کے لئے آپ کی سہولت کے لئے بالکل سپریٹ فلیلسٹ پہ بنائے ہیں تو وہاں آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سپریٹ ہی سپریٹ ہی تکے ہی سترہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تو پھولیٹکس کے معنی ہے It's a sound study ٹھیک ہے It's a scientific study of sound Speech sound جس طرح کے ہم بات کر رہے ہیں اس کی study کو کم کیا کہتے ہیں پھولیٹکس کہتے ہیں ٹھیک ہے پھولیٹکس اس speech on and asterisk is used for science so پھولیٹکس is what پھولیٹکس is the journal study of the characteristic of speech sound it's called پھولیٹکس اس کے اندر تین چیزی ہے no.第一 articulatory acoustic and auditory pot priest three things you should keep it in mind for understanding the complete concept of fanatics the first one is articulatory fanatics articulatory fanatics کیا 군 آپ کو سمپل لیکی مکل کہ articulatory ہوتا ہے جس م quiénی تک بات کر رہا ہوں ٹھیک ہی جسوا ہوتا ہے یہ سانڈ کہاں سے آ رہا ہے سیاہ تھے کس طرح ہم بول رہ ہیںسم پروڈیوچھ کر رہے ہیں ام rethink آم ہو لیں کہاں سے آ رہا ہے سیاستم اندر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ صرف ایک ایئر ہے اور جو اٹھکولیٹری پونیٹکس جو اٹھکولیٹری ارگن سے جس طرح کی لیپس ہیں تیتھ ہیں ٹرنگ سے یا مکل کارڈ سے یا لیرنگ سے جس طرح ہم کو ہیلپ کر رہے ہیں تو پروڈیوز ساونڈز تو اٹھکولیٹری پونیٹکس آپ کو سمجھ میں کیا اٹھکولیٹری پونیٹکس کیا ہے اٹھکولیٹری پونیٹکس وچیس سٹوڈی آف ہاؤو سپیچ ساونڈز سپیچ ساونڈ کے اس طرح میں نے بتایا کہ یہ ڈیپرنٹ پروڈیوز سے ہی ایئر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایئر لنگ سے پروڈیوز ہوتا ہے پھر وائنڈ فائب جو ہوتا ہے اس کے طرح لیرنگس کو آ جاتا ہے یہاں پر آ جاتا ہے یہاں پر پھر وکل کارڈز ہوتے ہیں وکل کارڈز کیا ہوتا ہے اس پر پھر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے کچھ آور کنسپ سمجھنا لینا ہے جو وائس ٹین وائس لیس ساونڈ ہوتا ہے اس کے اندر پھر وہ کارڈز آپ کو سمجھ میں آ جائیے تو دوسرے جو ہے اکوستر پونیٹکس یعنی فیزیکل وائس جو ہمارے ماؤت سے فروڈیوز ساونڈ کی طرح فروڈیوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ اکوستر پونیٹکس کے اندر آ جاتے ہیں فیزیکل پروپرٹیز آپ ساونڈ یعنی ساونڈ کس فریکوینسے سے یا کتنا پچھتا یا اس کے علاوہ sorry how it is produced and how it travels ٹھیک ہے جو ساونڈ ہم سنتے ہیں ریڈیو ویو کی طرح بھی آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے ساونڈ ہوتے ہیں تو ماؤت سے آتے ہیں پھر یہ ویوز کے شکل میں ایر کو پہن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اکوستر پونیٹکس ویچ ڈیلز ویڈ پرسپشنز وائے ویڈ ایر اوپ سپیچ ساونڈ اب تو اٹیکویٹر پونیٹکس نے ساونڈ پروڈکشن کیا پھر کیا ہویا پھر اکوستر پونیٹکس نے اس کو باہر پھین گا جس طرح میں بات کر رہا ہوں پھر آرٹیکٹری پونیٹکس کیا ہے یہ آپ نے جو سن رہے ہیں یہ اڈرٹری پونیٹکس کے اندر آتا ہے یعنی جو ایر ہوتے ہیں اندر ایر ڈرمز ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ساونڈ ہوتے ہیں وہ کلیکشن ہوتا ہے ایر ڈرمز کے اندر وائبریٹ ہوتا ہے پھر آپ ساونڈ کو سنتے ہیں تو یہ آرٹیکٹری پونیٹکس ہوگیا اچھا وائسٹ و وائسلیس اٹیکلیٹری پونیٹکس میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو لنگز ہوتے ہیں یہ ایر کو پروڈیوز کرتا ہے پھر یہ ایر وائنڈ فائب کی طرف یہاں لیرنگز کو آ جاتا ہے یہاں پر موجود لیرنگز ہوتا ہے لیرنگز کے اندر ایک چیز ہوتا ہے اس کو وقل کارڈز کہہ دیئے وقل کارڈز وقل کارڈز کی کام کیا ہے جو باری ایزمپل وائسٹ ساؤنڈ ہے یا وائسلیس ساؤنڈ ہوں اس میں ڈپرینشیٹ کرتا ہے یعنی اگر وائنڈز پر ایزمپل اس طرح ساؤنڈ ہے فا ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے ٹا ساؤنڈ ہے یہ آگئی یہ ساؤنڈ آگئی یہاں سے وائنڈ پر پترو آگئی یہاں پر آگئی تو وائیبریٹ نہیں وقل کارڈز وائیبریشن نہیں ہے تو یہ ساؤنڈ وائسلیس ہو گیا اگر وقل کارڈز وائیبریشن کیا یعنی ان کو وائیبریٹ کیا جو ایر پریشر یہاں سے آرہا ہے یہاں سے آرہا ہے یہاں پر بہنچ گئی یہاں گلے پر ٹھیک ہے اگر یہ وائیبریٹ ہو گئی تو اس کو ہم وائسلیس ساؤنڈ کہتے ہیں وائسلیس ساؤنڈ سیمپل میں وہ ساؤنڈ ہوتے ہیں جو وقل کارڈز یہاں پر ہوتے ہیں آپ نے اس کے لئے ایک ایک سپریمینٹ کرنا ہے وائسلیس ساؤنڈ میں اپنے یہاں پر جو ایڈم ایپل ہے اس پر اپنی تم میڈل ہے یا یہ فنگر یہاں پر رکھی اور بولی زا وا ٹھیک ہے یا یہاں پر رکھی زا وا تو ایک وائیبریشن سا موسوس ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک چولی وائسل ساؤنڈ ہے یعنی وقل کارڈز یہاں پر وائیبریٹ ہوتا ہے اس کے لئے اور ساؤنڈ جو ہے ٹا ساؤنڈ ہے پا ٹا پا تو ٹا و پا ساؤنڈ ہے اس کے لئے اور شاہ ساؤنڈ بھی ہے یہ وائیبریشن یہ وائیبریشن یہاں پر وائیبریٹ نہیں ہوئے آپ پر ایڈم ایپل پر اپنے پر رکھی اور پر بولی ٹا و واس ساؤنڈ ساؤنڈ ایک ویکل کارڈ وائیبریٹی تو یہ وائیسل 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 انشاءاللہ نیچ ٹوپک ہمارا ہوگا manner of articulations and class of articulation وہ بہت زیادہ important topic ہے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ سارے لینگویسٹر کو سمجھتے ہیں جو 44 انگلیس ساونڈ ہے یہ کہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے how to pronounce it so it will very interesting topic inshallah next video will be on the manner of articulation so tell where for next video thank you all